پاکستان کے ناور گلوکار اور سماجی شخصیت جواد احمد نے کہا ہے کہ وطن میں جب تک ورکنگ کلاس طبقہ اپنے حقوق خود حاصل نہیں کرے گا حالت نہیں بتلے گی لندن سے مرتضی علی شاہ کے ریپورٹ معروف گلوکار اور لیفٹ ونگ ایکٹیوست جواد احمد نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں استحال کا شکار محنت کے طبقے کے ساتھ جکچیتی کا اظہار کریں اور ٹریڈ جونینیزم کے فروغ کے لیے آواز بلند کریں اوورسیز پاکستانیز کو میں ڈیفینیلی یہ کہوں گا کہ ان کو جو اس وقت اپنا رول ادا کرنا چاہیے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو حرات بن رہے ہیں وہ اس لیے نہیں بن رہے کہ چیفو آمی سٹاف جو ہے اس نے یہ کہہ دیا پارلیمنٹ کے بارے میں پارلیمنٹ نے کسی اور کے بارے میں یہ کہہ دیا یہ اداروں کے مسئلے نہیں ہیں مسئلے انسانوں کے انسان جو ہے وہ ورکنگ کلاس ہے بسکلی جو ان کا مسئلہ ہے تو بارہ ادار پر منیوم ویڈ جو ہے وہ کامنٹ کہتی جن کو دیں اور یہ اپنی زندگی گزاریں پوری جیو نیوز سے ایک انٹرویو کے دوران جواد امن نے کہا کہ مغربی معاشروں کی ترقی میں مضبوط ٹریڈ جونینیزم نے اہم کردار ادا کیا ہے اور مختلف طبقوں کو حقوق طویل جدوجوت کے بعد ملے ہیں جیسے کراچی میں فیکٹری میں اتنے لوگ جل گئے تھے ہیزرٹس کے اندر ان کو کچھ نہیں ملتا کامنٹیشن نہیں ملتی کیسز لڑنے پڑتے ہیں انجیو سکور اس طرح کی لوگوں کو ان کے لیے ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تو کوئی سسٹم بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر تو اگر پاکستان کے اندر یونیندیشن سٹارٹ ہو ٹریڈ یونینز بنے اور تمام ورکنگ کلاس ہو ہے وہ یونینز کے اندر اپنی بنا کے اپنی رائٹس کا مطالبہ کریں اپنے حقوق کا مطالبہ کریں تو پاکستان پورا چینج ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشی آلات غریب طبقے کے لیے عذاب سے کم نہیں لیکن کمزور ٹریڈ یونینز کی وجہ سے ان کے حقوق کے لیے محصر آواز بلند نہیں ہو رہی میرا پہلے علموں میرا پہلا ویڈیو اللہ میرے دل کے اندر وہ اسی ڈسپیریٹی کی بات کرتا ہے کیمرامین عمران منور کے ساتھ مرتزہ علی شاہ جیو نیوز لنڈن